ہم بستری کے دوران جو مرد صرف چار جھٹکوں میں فارق ہو جاتے ہیں یہ تین چیزیں دودھ میں ملا کر پی لیں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے مرد مردانگی کا داروں میں دار اس کی طاقت پر ہوتا ہے بظاہر سہزمند نظر آنے والے اکثر مرد نفس کے ہاتھوں مجبور ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے نوجوان اپنی جوانی میں مشتزنی کا شکار ہو کر مردانہ کمزوری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں جو کہ شادی کے بعد اس کے خطرناک نتائج کا شکار ہو جاتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو ایسے مردوں کے لئے خاص تحفہ ہے ہمارے معاشرے میں ایسے مردوں کی کسرت ہے جو کہ بیوی کو حاملہ تو کر سکتے ہیں مگر اس کی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی اس صورت میں عورتیں باہر کے غیر مردوں کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور اپنی جنسی خواہشات کو دوسرے طریقوں سے پورا کرواتی ہیں ایسے مرد جو ہمستری کے دوران صرف تین سے چار جھڑکوں میں فارغ ہو جاتے ہیں وہ مرد دودھ میں صرف یہ تین چیزیں پیئیں گوڑے جیسی طاقت کے مالک بن جائیں گے عورت کی بس کروا دیں گے عورت کی مجال کے ادھر ادھر دیکھ بھی جائے نمبر ایک دودھ میں شہد ملا کر پینے سے کیا ہوتا ہے جو مرد عورت کی نظروں میں نظریں ملانے کے قابل نہیں ایسے مردوں کے لئے قدرت کا ایک خاص تحفہ شہد جس بھی مرد نے دودھ میں شہد ملا کر پیا وہ مرد عورت کے سامنے کبھی بھی شرمنگی کا سامنا نہیں کرتا بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو مرد اپنی روز مرہ زندگی میں دودھ میں شہد ملا کر پیتا ہے ایسے مردوں کو ہم نے عورتوں پر راج کرتے دیکھا ہے کیونکہ قدرت کی طرف سے اس میں مردوں کے لئے شفاہ ہے اس کے پینے سے مرد میں گھوڑے جیسی طاقت آ جاتی ہے جو مرد ہمستری کے دوران چند سیکنڈز میں فارغ ہو جاتا ہے وہی مرد عورت کے ساتھ گھنٹو لگا رہتا ہے اور اپنی زندگی کا لطف اٹھاتا ہے عورت اسی مرد سے مطمن ہو کر اپنی زندگی حسنی ہوشی اپنے مرد کے ساتھ گزارتی ہے اور کسی مرد کا خیال بھی نہیں کرتی نمبر دو کجور کو دودھ میں بھگو کر پینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے جو مرد اس قابل نہیں رہے کہ عورت کی شہوت کو اپنی مردانہ طاقت سے توڑ سکے ایسے مردوں کو چاہیے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں کجور کو دودھ میں بھگو کر پیا کرے جب مرد اپنی روزمرہ زندگی میں یہ عمل کرے گا تو ایسے مرد کا نفس سخت اور لمبا ہوتا ہے اور مرد کے جسم میں بھی جان آ جاتی ہے جس سے وہ عورت کے قابل ہو کر اس کی جنسی خواہشات کو نہ صرف پورا کر پاتا ہے بلکہ وہ بستر پر عورت کی چیخیں نکلوا دیتا ہے اور عورت ایسے مرد سے مافیاں مانگتی ہے کجور کے استعمال سے مرد کے نفس کی رگوں کو طاقت ملتی ہے اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے عورت ہمیشہ سے لمبے نفس اور طاقتور مرد کی غلام رہی ہے اور ہر عورت کی خواہش رہی ہے کہ اس کا مرد ایسا ہو ایسے مرد نہ صرف اپنی عورت کو خوش رکھتے ہیں بلکہ وہ شرمندگی سے بھی بچ جاتے ہیں نمبر تین زافران کو دودھ میں ملا کر پینے سے کیا ہوتا ہے جو مرد عورت کے قابل نہیں رہتے وہ اپنی جوانی کا بیشتر حصہ اپنی دوستوں کو خوش کرنے میں گزار لیتے ہیں ایسے مردوں کے لیے قدرت کا ایک خاص طوفہ زافران کی صورت میں موجود ہے عورت کو ہمیشہ سے یہ تجسس رہا ہے کہ اس کا شوہر اس کی جنسی خواہشات کو پورا کرے اور جو عورت اپنے مرد سے خوش نہیں ہو پاتی وہ عورت پھر دوسروں کی بستر کی زینت بن کر اپنی خواہشات کو پورا کرواتی ہے عورت کو جو مرد زور زور سے جڑکے مارتا ہے اور زیادہ دیر تک ہم بستری کرتا ہے یعنی زیادہ ٹائم لگاتا ہے عورت کبھی بھی ایسے مرد سے مو نہیں پھیرتی بلکہ ایسے مرد کی دیوانی ہو جاتی ہے اس لیے ہر اس مرد کو چاہیے کہ جو عورت کے قابل نہیں رہا دودھ میں زیتون کا استعمال کیا کرے اس کے استعمال سے نہ صرف وہ عورت کے قابل ہو جائے گا بلکہ عورت اس سے معافیہ مانگے گی